بسم اللہ الرحمن الرحیم زالو جی کی ایسی ڈوینز ہے جس میں ہم جانوروں کے مطلق یعنی اینیملز کے مطلق سٹاڈی کرتے ہیں تو اب آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں زالو جی کی ڈیفنیشن تو زالو جی کیا ہوتا ہے زالو جی deals with the study of animals زالو جی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اینیملز کی سٹاڈی کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کی دوسری ڈوین ہے پائیلو جی کی وہ ہے جی بارٹنی بارٹنی کی سے کہتے ہیں بارٹنی کہتے ہیں جی جو پلانٹس ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائنٹس کے پلانٹس کی ہم جو ہے سٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس دوسری ڈویئن ہے بائیلو جی کی وہ ہے بارٹنی تو بارٹنی جو ہے وہ کیا ہے ڈیلز ویتہ سٹڈی آف پلانٹس یعنی پودوں کی سٹڈی کے مطلق جو ہے وہ ہم جس برانچ میں ڈسکس کریں گے پودوں کو جس جو ہے وہ ڈویئن میں بائیو کی جس ڈویئن میں ہم سٹڈی کریں گے وہ ہمارے پاس بارٹنی ہوگی نیکسٹ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ تھرڈ اور لاسٹ والی اس کی ڈویئن ہے اس کو کہتے ہیں مایکرو بائیلو جی مایکرو مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال تنگز جو ہیں جیسے ایسی چیزیں جو ہمیں آم آکھ سے نظر نہ آئیں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو مایکرو آرگنزمز کہتے ہیں تو تو مایکرو بائیلو جی میں ہم مایکرو آرگنزم کی سٹڈی کرتے ہیں فر ایکزامپل آپ کو یہ شیب میں نظر آ رہے ہیں بیکٹیریاز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو بیکٹیریے کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں مایکرو بائیلو جی میں یہ چونکہ بہت ہی چھوٹے جاندار ہوتے ہیں اور ہمیں آم آکھ سے نظر نہیں آتے اس لئے ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے مایکرو سکوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی کہ مایکرو بائیلو جی ڈیلز ویدہ سٹڈی آف مایکرو آرگنزمز کہ یہ جو ہے وہ مایکرو آرگنزمز کے حوالے سے ہے سچ اس بیکٹیریہ ٹھیک ہے بیکٹیریہ آ جاتے ہیں اس میں وائرس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مایکرو سکوپک فنچائی ہے الگ ہے وہ بھی ہم مایکرو بائیلو جی میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ڈوینز آف بائیلو جی ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکی